سپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکون اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کو خط ارساب آئینی عدالت کا قیام بے نظیر بھٹو کا ویجن تھا جج کا کام ڈیم بنانا یا ٹیمارٹر پکوڑے کی قیمتیں تیہ کرنا نہیں عدالتی تک کردیوں کے عمل کو درست کرنا ہے بلاول بھٹو کا وکلہ سے خطاب میں مجوزات اور امین پر اظہار خیال سپریم کورٹ کے متبادل کوئی عدالت قبول نہیں ایسی کسی بھی آئینی ترمین کا بھرپور مقابلہ کریں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا موقع مولانا فزد الرحمان کے کردار کو خراج تحسین اور سادر آسے زرداری سے روس کے نائب وزیر آزم کی وفت کے ہمرا ملاقات ویزا قبائد منرمی ریلوے اور براہ راست پروازوں سے راہ وابط بڑھانے پر تبادلہ خیال سپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت مخصوص نشستیں الارٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کو خط میں واضح کیا ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ازاد رکون اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا ایٹ پر عمل درامت الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے سپیکر کے خط کا مطن لیگی ارکان اسمبلی نے بھی مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے مطالب تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم انٹرا پارٹی الیکشنز تسلیم ہونے تک پیچ اے کا تنظیمی دھانچہ نہیں ہے انہیں مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں لیگل ٹیم کی بریفنگ سپیکر کا چیف الیکشن کمیشنر کو خاط پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے ہے تمام سیاسی جماعتیں سپیکر کے فیصلوں کی تائید کرتی ہیں اتاولہ تارڑ کی پریس کانفرنس آئین کے آٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کو آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف قرار دے دیا سوال کیا کہ کسی پارٹی میں شامل ہونے والا رکن دوبارہ کسی اور جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو جب حوریت اور عوام کو نقصان ہوگا جن ججز نے جل سے جلوس کرنے ہیں وہ اپنی پارٹی بنالیں بلاول بھٹو کا وکلا نمائندوں سے خطاب واضح کیا اچھارویں آئینی ترمین کے ذریعے ججز کی توائناتی کا نظام وضع کیا گیا آئینی عدالت کا منڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وکلا نے ملک کو آئین دیا ہر عامریت کے دور میں صفحے اول کا کردار ادا کیا وکلا کے جد و جہد سے مشرف کی عامریت کو شکست دی چیئرمن پیپلز پارٹی کا خطاب سلوہار ہائی کورٹ بار نے آئینی ترمینی پیکج اور آئینی عدالت کو مسترد کر دیا تو پیم کورٹ میں سینئی عورت کی بنیاد پر چیٹ جسٹس تاینات کرنے کا مطالبہ قومی اسمبلی کے پاس ترمیم پیش کرنے کا اختیار نہیں آئینی پیکج آئین کے خلاف ہے جو ملک کے لیے نقصان دے ہیں سمجھاتا کرنے والے وکلا اور ان کی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں قومی وکلا کنونشن کا اعلامیات جاری پی ٹی آئی وکلا رہنماؤں نے آئینی پیکج کو حکومت کی بدلیتی قرار دے دیا آئینی پیکج کی کسی صورت اجازت نہ دینے کا اعلان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا ترمین کے خلاف وکلا کو اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بار کاؤنسلز آئینی ترمین سے متفق نہیں وکلا تنظیموں کے اعلامیوں میں قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار قرار دے دیا آئینی ترمین پر مشاورتی عمل جاری ہے وزیر قانون نے آئینی ترمین پر بار کاؤنسلز سے بات چھیتی بیرسٹر اقیل کی پریس کانفرنس پچیس پچیس سال تک آم آدمی کا کیس نہیں اٹھایا جاتا کیا ان کے لیے جوڈیشل ریپارپس نہیں ہونی چاہیے مشیر قانون اور انصاف کا سوال سابق صدر عارف علوی کی منصورہ میں حافظ نیم و رحمان سبل اقات جماعت اسلامی کا چھبیس میں ترمین ماننے سے صاف انکار عارف علوی نے ترمین کو آئین روندنے کے مترادف قرار دے دیا سربرا جیو آئی فضل و رحمان سے بل کی مخالفت پر اظہار تشکر سپریم کورٹ آف پاکستان کی متبادل کوئی عدالت قبول نہیں ایسی کسی بھی آئینی ترمیم کا بھرپور مقابلہ کریں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا موقف مولانا فضل رحمان کے کردار کو خراج تحصیل آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی حکومت سے ڈیل کرنا چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے این آروں مانگ رہے ہیں شرجیل میمن کا دعویٰ واضح کیا آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے مانون لی کے پاس نمبر نہیں اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہی ہے تحریک انصاف دور میں بدماشی اور زور دبلدستی سے قانون منظور کرائے گئے مولانا کے ساتھ بات جی جاری ہے اگر انہیں سمجھ آ گیا تو وہ مان جائیں گے سینر وزیر سنکی کراچی میں گفتگو ریجسٹرار سپریم کورٹ نے مجووز آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اعتراضات اچھا دیئے مقننہ کا اختیار قانون بننے سے پہلے محدود نہیں کیا جا سکتا درخواست مفروضوں پر مبنی سوالات پر مجتمل قرار جسٹس تارک محمود جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کل ادم کرا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی سے مطالق الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ووٹوں کے ڈبے کھلنے کے بعد فارم پینٹالیس ہو یا پچھتر اس کی حیثیت نہیں رہتی فارم پینٹالیس پریزارڈنگ آفیسر بھرتا ہے اب سر جانی دشمن ہو تب بھی فیصلہ ووٹ ہی سے ہوگا چیپ جسٹس سپریم کورٹ کے پی بی چودہ پر دوبارہ گنتی کے درخواست میں دوران سمات ریمارکس عدالت نے پی پی کے امیدوار کی دوبارہ گنتی کے درخواست مسترد کر دی ریمارکس یہ کہ یہ کوئی میاں بی بی کا مقدمہ نہیں جو سچے اور جھوٹے کا فیصلہ کریں گے فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے پریزارڈنگ آفیسرز کی جانبداری ثابت کریں یوں ہی الزام نہ لگائیں قانون یا کوئی فیکٹ بتائیں فیض حمید کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے ان پر سیاسی ایمہ پر کام کرنے کے الزامات ہیں وہ ذمہ دار عہدوں پر بیٹھ کر مقصود سیاسی جماعت کو اپر لا رہے تھے سیکیورٹی حکام کا موقف واضح کیا فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے جس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی برسر اقتدار سیاسی جماعت سے فوج کا غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے مدیر بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور مخالفین کے خلاف کارروائیاں کی ہٹلر بھی جرمنی کی فوج کو سیاسی سوچ کے پہت چلا رہا تھا ماضی میں جماعت نے فسادیوں سے بات کی اور اب بھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے سیکیورٹی حکام نے دو ٹور پیغام دیا کہ فتنہ الخوارج سے کسی قسم کی باتشیت نہیں ہوگی لکی مروت میں کرمینل گینگز کام کر رہے ہیں کارروائی پر یہ مظاہرے کرواتے ہیں صبح حکومت کے درخواست پر لکی مروت میں فوج ذمہ داری انجام دے رہی ہے جب کہا جائے گا فوج واپس سے نہیں جائے گی سیکیورٹی حکام نے واضح کر دیا کہ دہشت گھردی کے خاتمے کے لیے فوج داری نظام ٹھیک اور قانون کا نفاذ یقینی بنانا ہوگا مزبان ملک کے قومی طرحانے کی بے حرمتی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے پاکستان نے افغان کانسل جنرل کی وضاحت مسترد کر دی دفتر خارجانے افغان کانسل جنرل محباللہ شاکر کے پاس ویزا اور پاسپورٹ نہ ہونے کی خبریں منگھڑک اور قیاس ارائیوں پر مبنی قرار دے دی ترجمان زہرہ بلوچ نے دو چوک پیغام دیا پاکستان اپنے فوجی اڈے کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کرے گا مزبان ملک کے لیے تین سیشن کوٹ کے لیے پانچ دن اور ہائی کوٹ کے لیے سات دن میں زمانت کا فیصلہ کرنا لازم سیشن کوٹ پر سیشن کوٹ کا دیا گیا وقت لاغو ہوگا اسلام آباد ہائی کوٹ نے تو شکانہ کیس ٹو میں زمانت کا فیصلہ جل کرنے کے درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا پی ٹی آئی کے لاہور جلسے سے بطالق درخواستوں پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش مفاد عامہ کا معاملہ ہے اس کی آئینی تشریح ہونا ضروری ہے لاہن ہائی کوٹ کے ریمارکس وزیر اعظم شہباز شریف سے نائے وروسی وزیر اعظم کی ملاقات وہ بود کی سطح پر مختلف شبوں میں تعاون بڑھانے کی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر غور پانچ سال عوان کی خدمت کے لیے دیئے جلسے جلوس کے لیے نہیں پنجاب میں پچھلے پانچ سال کی حرابیاں دور کر رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ میریٹ پر ہو رہی ہے مہنگائی پہلی مرتبہ نیچے آئی گندم خریداری نہ کرنا غیر مقبول فیصلہ سمجھا گیا لیکن آٹے اور روٹے کی قیمتیں کم ہو گئیں وزیر اعلا پنجاب مرگم نواز کے ارکانے اسمبلی سے گفتگون سٹاک مارکت تاریخ کی بلندنین سطح پر پہنچ گئی ہنڈر انڈیکس میں نو سو ستانوے پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکیاسی ہزار چار سو انسٹھ پر بند معروف شائر و صحافی اجمل سرانچ کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گئے اجمل سرانچ طویل عرصے سے پھیپڑوں کے آرزے میں مقتلا تھے ان کی عمر چھپن سال تھی لیبنان میں حضباللہ کے ذریع استعمال ووکی ٹاکی سیٹس میں دھماکوں سے امواد بیس ہو گئیں ساڑھے چار سو سے زائد افراد زخمی دھماکیں جنازوں میں شریک افراد کے پاس موجود فونز میں ہوئے تائیوانی کمپنی نے لیبنان دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجرز ہنگری میں بننے کا دعویٰ کر دیا ہنگری نے الزامات مسترد کر دیئے مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں ہر مرحلے پر حضباللہ کو بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی اسرائیلی آرمی چیف کی دھمکی اسرائیل کے وزیر دفاع نے مشروع کے بستہ میں نئی جنگ کے آغاز کا اشارہ دی دیا کراچی کے علاقے اور انگی چاؤن میں بھائی نے فارنگ کر کے بہن اور بہنوں یوں ختل کر دیا مقتلین میں بیس سالہ سائرہ اور تائیس سالہ محمد نجم شامل ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا گیا وہ اس کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا شاخصانہ ہے کوئچہ میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا قادر آباد کا رہائشی دو سالہ بچہ پولیو وائرس سے متاثر ہوا بلوچستان میں روان سال پولیو کیسز کی تعداد تیرہ ہو گئی سندھ کے سیاحتی مقام گورا کھل کے دامن میں پہلی بار آف روڈ بائیک ریلی کی تیاریاں پاکستان بھر سے ڈرٹ بائیکرز شرکت کریں گے خواتین بھی مہارت کا مظاہرہ کریں گی شہہ زیب رن نے کراچے کامبیٹ 49 کی لائٹ ویٹ کیچگری میں ٹائٹل جیت لیا سنگاپور میں ہونے والے مقابلے میں برازل کے برونو آسس کو شکاست دی فائٹ جیتنے پر شہہ زیب رند آبدیدہ ہو گئے چیمپنز کپ میں آج ساؤت شکیل کی ڈالپنز اور محمد عارس کی سٹیلینز ان ایکشن پوائنٹس ٹیبل پر سٹیلینز تیسرے اور ڈالپن پانچ میں نمبر پر موجود